موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستوں ساتھیوں میں محمد شہزاد خان آپ تمام ہی کا اپنے سینلس کے ایڈی ویزن میں خیر مقدم کرتا ہوں آپ تمام ہی کا تہدل سست اقبال کرتا ہوں امید کرتا ہوں آپ تمام ہی خیر آپ کے اچھے ہوں گے اور خوش خورم زندگی گزار رہے ہوں گے دوستوں اس سے پہلے ہم آپ کو پسلے ویڈیوز میں بتا چکے ہیں کہ اس ویڈیو کو بنانے میں گائیڈ کا سہارا لیا گیا ہے ایک گائیڈ کی مدد سے یہ ویڈیو بنائے جا رہے ہیں اور ایم اے ماسٹر فارس ایم اے پیپر سکس کا یہ تنقید کا جو پیپر ہے اس کے ویڈیوز باری باری ہم لے کر آ رہے تھے اس سے پہلے ہم تنقید کی تعریف پڑ چکے ہیں آج کے ویڈیو میں ہم فارسی تنقید کے بارے میں پڑھیں گے سوال دیکھئے اس کے بعد جواب دیکھئے سوال کیا ہے فارسی تنقید کی روایت اور فارسی تنقید کے محاسن سے بحث کیجئے ٹھیک ہے سوال کسی طرح گھمافرہ کر پوچھا جا سکتا ہے جواب آپ کو اسی طرح لکھنا ہے ہو سکتا ہے آپ اپنی طرف سے اس میں ایڈ اور ڈسٹریک کر سکتا ہے کمبتی کر سکتا ہے چلی جواب کو اس لکھیں گے دیکھئے فارسی شاعری میں تیسری صدی ہجری کے عوائل سے شورا کے طبقات کے انتخابات اور قدیم تصورات نقد کی تطویر کا کام منظم طور پر شروع ہو گیا تھا اسلام کی آمد سے پہلے فارسی شاعری کی پرخ کے مایار اور پیمانوں کی کسی روایت کا پتا نہیں لگتا جن کو آثار نقدہ کا کام کا نام دیا جا سکے ایرانی عدب کے بعض مورخین کے مطابق پارسی تنقیر کے ابتدائی نشانات چوتھی صدی ہجری کے مصنف بحرام میر حسنی کے خستہ خستہ نام غیت الاروزین اور کنزل قافیہ میں ملتے ہیں بحرامی سرخصی نے عروض اور قافیہ کی جو مباحث پیش کیے ایک مدت دراز تک ان پر عمل ہوتا رہا کنزل قافیہ کے بعد تو فارسی شاعروں کے تذکروں کا سلسلہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور ملتا ہے مگر شاعری کی پرخ کے لیے چھٹی صدی ہجری کے اوائل تک ترجمان البلاغت اور قابوس نامہ کے علاوہ کوئی اہم کتاب نہیں ملتے اول الزکر کتاب کا ایک اہم امتیاز یہ بھی ہے کہ بعد میں رشید الدین وطوات نے اس سے خاصا استفادہ کیا اور اپنی کتاب حدائق السحرفی دقائق الشعر میں بہت سی سنعتوں کے تعریف بیان کرنے میں ترجمان البلاغت سے مدد لی ہے قابوس نامہ امیر کیقاؤس بن اسکندر بن قابوس کے تصنیف ہے یہ کتاب اس نے در حقیقت اپنے بیٹے کی تربیت اور پندو نصیحت کی غرض سے لکھی تھی اس کتاب میں آداب معاشرت تہذیب مسائل شاعرانہ زوغ اور اچھے اشار کا انتخاب بھی شامل ہے امیر کیقاؤس کے بعد فارسی تنقیت کی روایت کے تعین میں جو کتاب سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتی ہے وہ ابو الحسن سمرقندی ملقب نظامی عروضی کی کتاب چہار مقالہ ہے جس کا سنعت تصنیف پانچ سو پچاس ہزری ہے چہار مقالہ میں نظامی نے علم نجوم علم طبق کے ساتھ ایک باب میں شاعری اور شاعروں پر بھی اظہار خیال کیا ہے نظامی نے اپنی اس تصنیف میں حکایت حکایت کے ذریعے سے اپنے موضوع کو واضح کیا ہے نظامی شاعری کو ایک سنف یا فن گردانتا ہے اس کے نزدیک شاعری کے لیے ایک سنعی ضروری ہے اس کا یہ ماننا بھی تھا کہ شاعری ایک ایسا فن بھی ہے جس سے شاعر بڑے سے بڑا کام لے سکتا ہے چہار مقالہ کے بعد فارسی تنقید میں تقریباً سو سال تک کوئی اہم کتاب نہیں ملتی البتہ جو کتاب چہار مقالہ کے تقریباً سو سال بار شاعر ہوئی وہ حدائق العرفی دغائق الشعر ہے جو پرانی تنقیدی کتابوں سے بعض اعتبار سے منفرد اور مختلف ہے رشید الدین وطوات کی کتاب معانی بیان و سنعی لفظی لفظی و مانوی پر فارسی میں پہلی کتاب ہونے کی وجہ سے شاعروں کے لیے عرصہ دراز تک مقبول رہی اس کتاب کا ایک امتیاز یہ بھی ہے کہ اس میں وطوات نے سنعی مانوی پر زیادہ زور دیا ہے یہاں تک کی مانوی خصوصیات کے زمن میں وطوات نے تشبیہ کے تعریف بیان کرتے ہوئے جو باتیں کہی ہیں وہ مشرقی تنقید میں آج بھی اہمیتی حامل ہے شورا کے تذکروں کی روایت عربی فارسی اور اردو میں کم و بیش یکسہ انداز میں مدتوں تک رائج ہے عربی زبان کے شورا نے تذکروں کو طبقات کا نام دیا براؤن ایڈورڈ نے لباب الباب سے پہلے کی تذکروں میں نظامی عاروزی کے چار مقالہ اور ابو طاہر خاتونی کے منعقب الشعر کو تذکرہ کرا دیا ہے لباب الباب چھہسو سترہ ہجری میں محمد عوفی نے اپنے زمانے تک کے شاعروں اور عدیبوں کے حالات یکجہ کر دیئے ہیں شاعروں کے کلام کے دخابات کے معاملے میں بلند عدبی ذوق کا ثبوت نہیں دیا گیا ہے مگر اس نقص کے باوجود لباب الباب کی تاریخی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے یہ تذکرہ اپنے طریقہ ترتیب اور شرح کے اعتبار سے فارسی کے اولین تذکروں میں سے ہے بہت اولین تذکروں میں سے ایک بہت اہم تذکرہ ہے عفی نے اسے دو حصوں میں تقسیم کیا ہے پہلا حصہ شعر کہنے والے بادشاہ عمرہ اور وزراء کے لئے مخصوص ہے دوسرے حصے میں عام شعروں کا ذکر اور ان کا انتخاب کلام ہے اس تقسیم سے عفی کے زمانے کے ایران کے اس ماحول کا پتا چلتا ہے جس میں سلاتین عمرہ اور وزراء کو اعلی طبقہ اور عوامی کو ادنا طبقوں کے ناموں سے تقسیم کر رکھا تھا ان سب باتوں سے در کنار لباب الباب میں ایک باب محمد عفی نے در فضیلت شعر و شعری کے انوان سے قائم کیا ہے اور بہت مختصر انداز میں شعر و شعری کی فضیلت کا بیان کیا ہے لباب الباب کے بعد العجم فی معیار اشعار العجم سانتوی صدی حجری کے فارسی تنقید کا سب سے بڑا سرچشمہ ہے یہ کتاب عروض قافیہ علم بدی اور شعری تنقید کے بیشتر موضوعات کا اہاتہ کرتی ہے اس کتاب میں ہمیں نظامی عروضی سمرکندی کے تصورات کے بازگشت سنائی دیتی ہے نقدم فارسی کے تسلسل اور روایت کے سلسلے میں نوی صدی حجری کے مشہور شاعر جامی کا نام نہ لینا ان کے ساتھ نائنصافی ہوگی جامی نے دو رسالے رسالہ در علم قافیہ اور رسالہ فی العروض لکھے ہیں اور ان میں علم عروض اور علم قافیہ پر فارسی مصنفین کی راویوں کو ایک جگہ جمع کر دیا ہے یہ علم عروض ہوتا ہے علم عروض نہیں ہوتا اگر آپ اس کو ایسا پڑھتے ہیں تو غلط ہے عروض کا مطلب اچھا جانا ہوتا ہے عروض جس میں نظم وغرہ کی حییت وغرہ کے برم پڑھے کی جاتی ہے فارسی زبان میں شاعری کی روایت بہت پرانی ہے مگر تنقیدی روایت کے تعیون کا زمانہ در حقیقت پانچ صدی حجری سے نو صدی حجری تک کا ہے اس عرصے میں لکھی جانے والی کتابیں اہل ایران کے تنقیدی شعور کی تربیت کا فرائزہ انجام دیتی ہیں اور انہیں کتابوں کی بنیاد پر فارسی تنقید کی بنیاد قائم ہوئی فارسی تنقید کی روایت بھی عربی کی طرح ہی معنی بیان اور علم بدہ کے گرد گھومتی ہے علم معنی کے اہم ترین مباحث میں فصاحت و بلاغت ایجاز مترادف اور محاورات ہیں علم بدی میں ہمیں تحسین کلام تذعین شعر کے اصول اصول و زوابط کا پتہ چلتا ہے کم و بیش کہا جا سکتا ہے کہ عربی نخد کے اصولوں پر ہی فارسی تنقید کی روایت کی امارت کھڑی ہوئی نظر آتی ہے اور فارسی کے عدوی تصورات اور تنقید نظریات موتبر اصولوں سے مالا مال نظر آتے ہیں تو یہاں تھا دوستو آپ کا فارسی تنقید کے بارے میں تذکرہ جو کی ہوتا ہے کمپلیٹ نیکس ویڈیو میں ہم یونانی تنقید کے بارے میں تفسیرہ کریں گے میں ملتا آپ کو بہت جل نیکس ویڈیو میں تب تک خوش رہی آباد خدا حافظ